اپنا تعرف اور اس کی زبان اگرچہ گزشتہ پوائنٹ میں اس پر تھوڑی سی بات ہو چکی ہے تو اپنے تعرف میں آپ نے کیا کہنا ہے تو یہ چیزیں جو چھوٹی موٹی آپ کی ذات سے متعلق ہیں آپ کے پرٹیکولرز ہیں یہ تو چیرمین کے سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ وہ نہیں جاننا چاہ رہا آپ سے آپ سے کیا جاننا چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے کچھ گوشے کھل کے سامنے آ جائیں مثلا یہ کہ آپ کس قدر گفتگو کرنے پہ قادر ہیں آپ بغیر کسی تزبزب کے کسی کنفیوین کے بڑی فلوئنٹلی آپ بات کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں اور پھر کیا آپ کو انگلیش زبان بھی آتی ہے یا صرف اردو میں بات کرنا جانتے ہیں اور اپنی گفتگو میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اپنے تعرف میں کہ مثلا تعلیم اور کوالیفکیشن کی جب بات آپ نے کرنی ہے تو جسٹ ٹاپ ڈگری بتا دیں کہ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے امفل کیا ہوا ہے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے میٹرک سے آن ورڈ یہ یہ سارے نمبر بتانے نہ شروع کر دیں بس آخری ڈگری بتا دیں اور اس کے بعد آپ نے طالب علمانہ زندگی میں کوئی بڑا کام کیا ہے کوئی ایکسٹر آرڈینری آپ کی پوزیشن ہے کوئی گولڈ میڈل لیا ہے سپورٹس میں آپ بہت اچھے تھے آپ کو کریکلر ایکٹیوٹیز میں بہت اچھے تھے آپ سپیکر تھے آپ ڈی بیٹر تھے آپ نے کچھ نامات حاصل کیے ہوئے ہیں تو ان کی دلچسپی اس کام سے متعلق ہوگی کہ آپ میں ایکسٹر آرڈینری کیا خوبیاں ہیں اور پھر آپ اپنے تعرف میں یہ بتانا ضروری سمجھیں کہ جس سے جو ریکوائرمنٹ اس جوب کی ہے اس سے متعلق آپ کا علم یا تجربہ کیا ہے یہ بات انہیں بتائیں اور ایک خاص بات جو آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے اپنے تعرف میں وہ یہ کہ آپ اس شعبے میں کیوں آرہے ہیں یہ کوئسٹن کیے بغیر ہی اگر آپ بتا دیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لئے کیونکہ یہ کوئسٹن کسی نے بھی آپ سے بعد میں کرنا ہوگا کہ آپ یہاں اس شعبے میں اس پوسٹ کے اگینس کیوں اپیئر ہو رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ باور کرانا ہے کہ میرا اپٹی ٹیوڈ میری لائیکنگز یا میرے میلانات یا میرے طبی رجحانات سے یہ میچ کرتی ہے ٹیلی کرتی ہے یہ پوسٹ اور میں میرے اندر ایک پیشن ہے ایک جذبہ ہے میرے اندر ایک تحریک ہے میں اگر مثلاً آپ لیکچرر بننے جا رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں جی کہ میں شروع میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ایسی خدادات صلاحیت ہے کہ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں میں اچھا موٹیویٹر ہوں میں اچھا سپیکر ہوں میں بات بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں اور میرا اپٹی ٹیوڈ یہ ہے کہ میں لوگوں کو سکھا ہوں اور کچھ نہ کچھ میں اس نیشن کے لیے میں کچھ نہ کچھ سرویس پیش کروں کوئی خدمت پیش کروں تو گویا ایک جذبہ اپنے اندر وہ موجود اس کو سامنے لے آئیں کہ میں ایک جذبہ خدمت کے تحت اس پروفیشن میں آنا چاہتا ہوں نہ صرف یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا روزگار بھی ہے لیکن روزگار سے ورا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ ایکسٹر آرڈینری آپ پرسن کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گے تو اپنے ذاتی تعارف میں آپ کا یہ امپریشن بہت اچھا ہوگا دوسری بات اس پوائنٹ میں میں نے زبان کی کی ہے اگرچہ اس پہ بھی بات پچھلے پوائنٹ میں گزر چکی ہے لیکن اس موضوع پہ یہ کہنا ہے کہ بعض احباب جو ہیں وہ انگلش میں تیاری کے باوجود بھی بہتر طور پہ بات نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ آپ اگر تیاری بھی کر لیں گے تو پھر بھی وہاں کنفیون کا شکار ہو جائیں گے آپ کی زبان میں لکنت آ جائے گی آپ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے تو اگر اردو سے زیادہ معنوس ہیں اور اردو میں اپنا محافظ زمیر اور پوائنٹ آف یو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ کو اردو الابشن ہی لینا چاہیے to start with آغاز آپ کو پھر اردو میں ہی کرنا چاہیے تاکہ آپ انگلیش بولیں اور آپ اپنا امپریشن خراب کر بیٹھیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اردو بولیں اور اپنا فرسٹ امپریشن اچھا جو ہے وہ ڈیولپ کریں ان کے سامنے تو یہ بات چیت تھی اپنے تعرف سے متعلق اور کون سی زبان استعمال کرنی ہے تو لیکن یہ میں پھر بھی کہوں گا زور دے کے کہوں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کچھ نہ کچھ انگلیش میں اپنے تعرف سے متعلق ہی اور اس کی پریکٹس کرنے ہیں تیاری کرنے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ اگر انگلیش میں بات چیت کا آغاز کریں گے تو یہ بہت اچھا start ہوگا آپ کا اور اس کا بڑا بڑا اثر ہوگا اور انٹریو والے اس کی بڑی value آپ کو دیں گے